موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے کائنڈ آف ناؤنز سب سے پہلے تو بات آتی ہے کہ ناؤن ہے کیا تو ناؤن ہمارے پاس کسی بھی شخص جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں like name of anything کچھ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے دیکھیں جب زبان نہیں تھی کوئی تو تب بھی تب کسی کو بلانا یا اپنے جو بھی آپ کے ذہن میں بات آتی تھی اس کو کمیونیکیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا تو ضرورت پیش آئی کہ ان چیزوں کو نام دیا جائے تو جب ان چیزوں کو نام دیا گیا تو اس term کا کیونکہ جب language invent ہوتی ہے تو ہمیں پھر ان کو terms دینی پڑتی ہیں کہ exactly ہم کس چیز کو نام دے رہے ہیں اور پھر اس term کو کیا گھیں گے تو جب چیزوں کو نام دینا شروع کیا گیا تو اس کے لیے ایک term بنائے گی جس کا نام تھا noun اور اسے اردو میں کیا کہتے ہیں اسے اردو میں کہتے ہیں اسم ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا کسی بھی چیز کا نام چاہے آپ کیا وہ کسی انسان کا نام ہے یا کسی جگہ کا نام ہے کسی چیز کا نام ہے whatever is around you is called noun کیونکہ آپ جب تک اب آپ ie ie oo کر کے تو نہیں نا بتائیں گے obviously you will like call it a name جب آپ کو یہ کہیں گے کہ جی مجھے chair پکڑا دو یہ پکڑا دو وہ پکڑا دو ایسے کر دو یہ وہ اس طرح سے کب تک کسی کو بات سمجھائے گی eventually آپ کو چیز کا نام بتانا پڑے گا اور اس چیز کے نام کو ہم کیا کہیں گے noun کہیں گے اب noun کی different اقسام ہے کیونکہ ہر شخص کے نام کو بھی ناؤن کہتے ہیں چیزوں کو بھی ناؤن کہتے ہیں اور جگہوں کو بھی ناؤن کہتے ہیں تو پھر اب ان کی کائنڈز بنائی گئی لوگوں کی آسانی کے لیے تو آج ہم ان کائنڈز کا ذکر کریں گی تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کومن ناؤن اور پروپر ناؤن ہمارے پاس آ جاتے ہیں سو دہ فرس وان از کومن ناؤن کومن ناؤن کیا ہوتا ہے کومن ناؤن ہوتا ہے آپ کا کسی بھی عام جگہ چیز یا چیز کے نام کو کہتے ہیں کومن ناؤن دیکھیں کوئی بھی کومن سی چیز جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے آس پاس گلی محلے میں بہت سارے سکول ہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے کومن ناؤن ہے کیونکہ یہ کومن ہے بوائز سب ہی بوائز ہوتے ہیں بہت سے بوائز ہیں بہت سی گرلز ہیں تو وہ کیا ہیں کومن ناؤن ہے کیونکہ یہ ہر جگہ پر ہمیں اس کو ہم اسے کر رہے ہیں when we are not specific about a certain thing about a certain person about a certain place then it will be a common noun on the other hand when we are being specific about something like school کی جگہ میں کہہ دیتی ہوں beacon house school system یہاں پہ یہ school یہ specific ہو گیا یہ school تو بہت سارے ہیں تو وہ common ہوگا لیکن جب ہم نے کسی بھی school کا نام دے دیا وہ school کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی نام آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس ہو جائے گا proper noun boy لڑکے تو سب ہیں تو لڑکا ہو گیا common noun لیکن اگر ہم اسی لڑکے کو نام دے دیں like bilal تو پھر یہ کیا ہو جائے گا proper noun girls لڑکیاں بہت سی ہوں گی لیکن جب ہم اس کو کیا دے دیں گے کوئی نام دے دیں گے تو it will be your noun like ہم عائشہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جس طرح ادھر brands ہیں brand ہم کسی بھی جو ہماری companies ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو advertise کرتی ہیں ہم انہیں brands کہہ دیتے ہیں تو brand is itself a common noun لیکن جب ہم اس brand کو نام دیتے ہیں like نشات لینن یا گل احمد وغیرہ تو پھر وہ کیا بن جاتے ہیں وہ proper noun بن جاتے ہیں like when we are being specific دیکھیں اس میں ہم نے کیا ہو جانا ہے اس میں ہم نے specific ہو جانا ہے تو پھر یہ proper ہوگا اس میں ہم usual terms use کرتے ہیں ٹھیک ہے common terms use کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے وہ common noun ہوگا ٹھیک ہے i hope this is clear اب next کرتے ہیں next ہمارے پاس singular and plural noun singular noun آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا جب کوئی چیز کسی ایک چیز کا ذکر ہوتا ہے ٹھیک ہے like کوئی چیز اگر ایک ہے تو پھر وہ کیا ہوگی singular جیسے ایک chair جو واحد ہوتی ہے basically ٹھیک ہے اگر ہم bed یہ دیتے ہیں تو ایک bed ایک marker ٹھیک ہے کچھ بھی ایک شہر تو وہ کیا ہے وہ singular ہوگا جب ہم کسی واحد چیز کو نام دیں گے تو وہ singular ہوگا اسی لئے اسی طرح جب ہم کسی more than one چیز کا ذکر کریں گے like جمع کو ہم کیا کہیں more than one جب ہم مرحبس کہ more than one ہم کی چیز ہیں تو پھر یہ plural ہو جائیں گی جیسے chairs will be chairs bed will be beds marker will be markers and city will be cities and so on یہاں پہ اب جب اس کو plural بناتے ہیں تو وہ ہمارے لئے ایک الگ سے ٹاپک ہے کہ ہم کن لفظوں کو s لگا کے plural بناتے ہیں اور کن لفظوں کو ies لگا کر یا es لگا کر plural بناتے ہیں that's a different topic وہ میں آپ کو بعد میں کرواؤں گی so these are singular noun and plural noun next اب آپ کو کرواتی ہمارے پاس ہیں countable noun and uncountable noun یہ بھی آپ کو نام سے پتا چل رہا ہے countable noun ایسا کوئی بھی noun جو کہ گنتی کی جا سکتے جس کو ہم count کر سکتے ہیں وہ آپ کا countable noun جیسے ہم apples لے لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس pencils ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ہم ان کو count کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس countable noun ہے جو count کر نے کے قابل ہیں جن کی گنتی کی جا سکتی ہے on the other hand uncountable اس طرح کے noun ہوں گے جن کو ہم گنتی نہیں کر سکتے count نہیں کر سکتے کون سے جیسے stars آسمان پہ ستارے تو نہیں گنے جا سکتے آپ کے سر پہ بال بھی گنے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے galaxy کتنی galaxies سے ہماری universe میں بہت ساری ہیں جو کہ ہیں لیکن ہم گن نہیں سکتے rice grains of rice ہم اس کو نہیں گن سکتے so these are your uncountable nouns ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں concrete noun and abstract noun okay so concrete آپ نے اکثر جو ہے وہ گھر وغیرہ بنتے ہیں تو آپ نے concrete کا لفظ سنا آگ concrete کہتے ہیں کسی بھی سخت چیز کو جیسے گھر کی بنیاد وں میں ڈالی جاتی ہے تو وہ کیا ہے ایسی کوئی بھی چیز جو سخت ہے that you can touch ٹھیک ہے جو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں that you can touch ٹھیک ہے وہ آپ کی کون سی ہوں گی وہ آپ کے concrete noun ہوں گے ٹھیک ہے جس طرح کی جو board ہے i can touch it right and you can hear it is board کا sound بھی ہے ٹھیک ہے touch hear اس طرح سے کچھ بھی smell کر سکتے ہیں لیکن آپ smell کر سکتے آپ touch کر سکتے آپ سن سکتے ہیں اس کا ایک sound ہے so these are concrete nouns کیونکہ یہ exist کرتے ہیں ٹھیک ہے they have their physical existence جن کی physical existence ہوتی ہے دو سار concrete nouns ٹھیک ہے آپ کے پاس board آپ کا ہے اور کون سی چیز آپ کے پاس ہو سکتی noun ایسی کوئی بھی چیز ہے جو کہ صرف idea ہے ایک abstract idea ہے ٹھیک ہے کوئی بھی emotion ہے that you can feel but you cannot touch it دیکھیں اگر آپ sad feel کر رہے ہیں sad feel کر رہے ہیں you can tell someone that you are feeling sad but you cannot touch your sadness right اسی طرح اگر آپ happy feel تو آپ کی چہرے سے دیکھ سب کو پتا چل سکتا ہے کہ آپ خوش ہیں لیکن کیا آپ اپنی خوشی کو touch کر سکتے ہیں never اسی طرح آزادی آزادی یہ ایک idea ہے freedom یہ ایک idea ہے کہ مجھے freedom چاہیے لیکن کس سے چاہیے کیا چاہیے یہ ایک ideology ہے تو کوئی بھی idea اور any emotion that exists in your mind it is abstract but it does not have any physical existence is called abstract noun ٹھیک ہے یہ ذرا مشکل آپ کو لگے گا جیسے آپ کی kindness ہے kindness محبت کسی سے ہو جاتی ہے بتا تو سکتے محبت ہوگی لیکن کیا محبت کو ٹچ کر سکتے نہیں hatred کیا نفرت کو بتا کسی کو touch کر سکتے نہیں صرف بتا سکتے that you hate someone you feel hatred for anything ٹھیک ہے but you cannot touch it it does not have a physical existence that is an abstract noun ٹھیک ہے sad ہو na sad آپ کا noun نہیں ہوگا sadness noun ہوگا اسی طرح freedom happiness kindness love hatred your abstract nouns so there are three other nouns so سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے collective noun collective noun کون سا ہوتا ہے collective آپ کو collection سے لف سمجھ رہا ہوگا یا collect سے آپ کو بات سمجھ رہی ہوگی کہ کوئی بھی چیز لائک ہم کسی چیز کو جب اکٹھا کر دیتے ہیں تو اسے ہم نے کیا بجائے اس کے ہم نے اتنے لفظ یوز کی ہم نے crowd کا لفظ یوز کر دیا تو crowd سے بتا چل گیا کہ there were many people ٹھیک ہے تو جب ہم بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو لمبے لفظوں میں بتائیں اور اس کو explain کریں ہم نے اس کی explanation کو بچانے کے لئے جب ایک چیز کو گروپ کی شکل میں بنایا تو ہم نے اس گروپ کو نام دے دیا جس طرح crowd crowd آپ کے پاس collective noun ہے کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے مجموعے کو کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم بھیڑوں کا جو گروپ ہوتا ہے جب ایک لوگ لے کے جا collective noun ہو جاتے ہیں آپ کے پاس جو army ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت سارے سپاہی ہم اس کے لئے ایک word use کر لیتے ہیں family بجائے اس کے آپ بتائیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں تو ہم صرف family کا نام دے دیں تو وہ بھی ہمارے پاس collective noun ہے committee کسی کی committee جو بیٹھتی ہے parliament بیٹھتا یا ایک nation عوام کو کہتے نا کسی ملک کے لوگوں کو کہتے ہیں تو کسی ملک کے لوگوں کو اتنا لمبا بتانے سے بہتے ہم کیا کہ دیتے ہیں our nation nation ہماری عوام ملک کے لوگ جوری یہ ہمارے پاس کیا ہے collective noun ہے جو ہم نے group of things کو نام دے دیا اس کے بعد feminine کیا کہتے ہیں feminine کہتے ہیں کسی بھی female چیز کو جب ہم like lioness جو ایک شیر نہیں ہوتی ہے مونس آپ کہہ لیں اسے میری اردو کی writing تو بس اللہ کی پناہ ہے تو بس انگلش کی بھی اچھے نہیں ہے لیکن اردو کی تو بہت ہی بہت بہت ہے پھر this is مونس یہ لیں جی لکھ دیا میں مونس اور یہ ہے مزکر ٹھیک ہے تو جس طرح آپ کا جو مزکر ہوگا وہ لائن ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی جو مونس ہوگی that would be لائن اگر ہم یہاں پہ بوئی یوز کریں تو گرل اگر ہم یہاں پہ یوز کر رہی ہوں مین مین اس میکلین ناؤن تو ویمین آپ کا فیمنن ناؤن ہوگا ٹھیک اس کے علاوہ ہمارے پس آپ کے گرانڈ فادر گرانڈ مدر آجاتے ہیں ٹائگر اور ٹائگریس آجاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پس لینڈ لارڈ اور لینڈ لیڈی آجاتے ہیں پی کاؤک اور پی ہن یہ آپ کے پاس آجاتے ہیں جیسے یہ آپ کے پاس مور ہے تو پی ہن آپ کے پاس مور نہیں آجائے ٹھیک اس ترہاں سے آپ کے پاس پرنس اور پرنس کوئین اور کینگ آجائیں گے آپ کے پاس ہی ہی رو اور جو اور جو اس یہ آپ کے بہت سارے لائک مزکر اور مونس میں کرتے ہیں تو anything that is masculine جو مزکر ہوگا male ہوگا that would be your masculine noun اور وہ چیز جب آپ کی feminine use ہوگی موسیقی